اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگیوں ایک بہتی ریلیشیس کوکیز کی ریسپی جو کہ بہتی زبادست ریسپی ہے اور اسے بنانا بہتی آسان ہے اس کو بنانے کے لیے نہ ہی آپ لوگوں کو کسی آون کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی الیکٹرک بیٹر کی ضرورت پڑے گی دس منٹ میں آپ یہ ریسپی بنا کر تیار کر سکتے ہو تو چلیں اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلائر ہمارے ہم سب سے پہلے ایک بول میں دو عزت اڑنے لیں گے اور یہاں پر چار ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں شگر پوڈر ایڈ کر دیں گے اور انڈے جو ہیں آپ لوگوں نے روم ٹمپریچر پر یوز کرنے ہیں اور اتنی دیر ہم اس کو بیٹ کریں گے جب تک کہ اس کا کلر بلکل ہی وائٹ فارمی ٹائب میں نہ بن جائے انڈے اور شگر پوڈر اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں بلکل ہی فارمی ٹائب میں بن چکے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں وان ٹیبل سپون بھر کے جو ہے ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے کوئی سب ہی کوکنگ آئل ہو جس کی اپنی کوئی فراغرنس نہ ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پر وان کپ جو ہے ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے اور ملک جو ہے آپ لوگوں نے نیم گرم ایڈ کرنا ہے یہاں پر وان کپ جو ہے ہم اس میں میڈا ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے جائے مکس کرتے جائیں گے یہ کوکیز اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ بچے بڑے سبھی کو جو ہے بے حدی پسند آتے ہیں اسی لئے ریسپی کا کوئی بھی پارٹ میس مت کیجئے گا اور ریسپی کو فل واش کیجئے گا بیٹر کی کنسسٹینسی آپ لوگوں نے نورمل رکھنی ہے بیٹر نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اس طرح کی جو ہے ہونی چاہیے تو ابھی اس ٹیج پر ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون کے قریب بیکنگ پوڑا ریڈ کر دیں گے بیکنگ پوڑا رچے سے مکس ہو چکا ہے تو ابھی لاسٹ میں ہم اس میں وان ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس ایڈ کریں گے اور وان ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں وانیلا ایسنس ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا بیٹر جو ہے بلکل ہی پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے ابھی کیونکہ ہم نے اس کے کوکیز ریڈی کرنے ہیں تو اگر آپ لوگ کے پاس پائپنگ بیگ ہو تو آپ پائپنگ بیگ میں بھی بیٹر ڈال سکتے ہو یہاں پر میرے پاس سوسیز والی بوتل تھی تو میں نے اس میں بیٹر ٹرانسفر کر دیا ہے اور یہاں پر توے کو جو ہے ہم نے ہلکا سا گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اس طرح کی جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے سے کوکیز بناتے جائیں گے کوشش کیجئے گا کہ کوکیز کو جو ہے آپ لوگوں نے ایک ہی سائز کی بنانے ہے نہ کہ کوئی چھوٹا اور نہ ہی بڑا تو یہاں پر وان منٹ کے بعد ہم ان سب کی سائیڈ چینج کر دیں گے ان کوکیز کو پکنے میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا جیسی آپ بیٹر کو جو ہے توے کے اوپر ڈالتے جائیں گے فوراں سے یہ پکتے جائیں گے وان منٹ سے پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر جو ہے وہ کتنا خوبصورت آ چکا ہے اور دوسری سائیڈ بھی ان کی بہت ہی اچھے سے کوک ہو چکی ہے تو ابھی ہم ان سب کو جو ہے ایک پریٹ میں نکال لیں گے منٹو میں بن کے یہ ریسپی ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہ کھانے میں نہایتی مزے کے کم مال کے بنتے ہیں جب آپ اس کو بنائیں گے تو بچے بڑے سب ہی اس کے فین بن جائیں گے اور اسی طرح ہم جتنے بیٹر کے اس کے کوکیز بنیں گے تو سب کے سب ہم اسی طرح سے بنا کے ریڈی کر لیں گے یہ کوکیز کھانے میں تو مزے کے بنتے ہی ہیں لیکن ان کو بنانے میں بھی بہت ہی مزہ آتا ہے اور ایک فنی سا اس کا پروسس ہوتا ہے اور فن فن میں ہمارے بہت ہی مزے دار ڈیلیشیس قسم کی کوکیز جائیں بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں آسانی سے بہت ہی مزے کے جائیں آپ اپنی پوری فیملی کو جائیں ان کو انجائے کرا سکتے ہو اور انہیں بازار سے بہتر خودی گھر پر آپ انہیں ریڈی کر سکتے ہو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سب ہی کوکیز جو ہیں سیم کلر اور سیم سائز کے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور ایک کم میدہ سے اتنے سارے ہمارے کوکیز بنے ہیں اب یہاں پر ہم تھوڑی سی نیوٹالا چاکلٹ لیں گے اور اس طرح سے ہم ان کے اوپر لگا کر دو دو کوکیز کو ہم بائن کرتے جائیں گے آپ اس کی بائنڈنگ میں جو بھی چاکلٹ use کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کے بچوں کو پسند ہو یا آپ لوگوں کو پسند ہو یا پھر آپ لوگوں کے پاس جو بھی available ہو تو آپ اس میں use کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے سارے کوکیز کو اچھے سے بائنڈ کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے کوکیز کے اوپر تھوڑی سی چاکلٹ کی بائنڈنگ کرنی ہے یہاں پر ہم نے تھوڑی سی ڈارک چاکلٹ لیا ہے اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سی کراش کر لیں گے تاکہ اس کو میلٹ کرنے میں ہمیں مشکل نہ ہو اور اس کو ہم ایک بال میں ٹرانسور کر دیں گے یہاں پر ڈارک چاکلٹ کے ساتھ ہم اس میں تھوڑے سے چوکو چپس ڈالیں گے ان دونوں کا جو فلیور ہے بلکل ہی الگ ہوتا ہے اور ان دونوں کی جو کوٹنگ ہوتی ہے بہت ہی مزید کی ایک الگ قسم کا جو ان کا فلیور بنتا ہے یہاں پر ون ٹی بس پون جو ہم اس میں کوکنگ آئی لائٹ کر دیں گے اور چاکلٹ کو جو ہم نے اچھے سے میلٹ کر لینا ہے دو سے تیر منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چاکلٹ جو ہم اچھے سے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو ابھی ہم اچھے سے میلٹ کر کے یہاں پر ہم نے اس کو دوسرے بال میں ٹرانسفر کر دیا ہے اس کی شائننگ چیک کریں کیسے یمی قسم کی لگری ہے بہت ہی کمال کا اس کا ٹیکچر بنتا ہے اب یہاں پر ہم ایک کے کوکیز کو لیتے جائیں گے اور اس طرح سے جائیں ہم اس کو اوپر سے کوٹ کرتے جائیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ڈارک چوکلٹ نہیں ہے یا پھر آپ لوگوں کے پاس چوکو چپس نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی بھی ڈیری ملک یا کوئی بھی آم چوکلٹ لے کے اس کو میلٹ کر کے اس طرح سے جائیں اوپر سے ان کو اچھے سے کوٹ کر سکتے ہو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سبھی کوکیز کو جائیں اوپر سے اچھے سے کوٹ کر لیا تو ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سبھی کوکیز کے اوپر جو چوکلٹ تھی بہت ہی اچھے سے جم چکی ہے یہاں پر ہم نے تھوڑی سی میلٹڈ چوکلٹ کو جو ہے ایک پائپنگ بیگ میں ڈال لیا تھا اب یہاں پر ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے ڈیزائن بناتے جائیں گے اس ٹیج پر آپ لوگ وائٹ چوکلٹ سے بھی اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہو جس طرح سے آپ لوگوں کو پسند ہو آپ اس کے اوپر ڈیزائننگ بنا سکتے ہو یہاں پر ہم نے سبھی کوکیز کے اوپر جو ہے اس طرح سے ہلکی سی ڈیزائننگ کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو مزید دس منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ اس کی ڈیزائننگ بھی اوپر سے اچھے سے جم جائے الحمدللہ یہاں پر ہمارے سبھی کوکیز جو ہیں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں ایک ایسے جھٹ پٹ سے منٹوں میں ہم نے سے ریڈی کر لیا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ ریسپی سبھی کو بہت پسند آئے گی اور بچے تو بچے بڑے بھی اس کی فرمائش کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کب میدہ سے ہم نے اتنے سارے کوکیز جویں بنا کے ریڈی کر لیا ہے آئی ہو کہ یہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے چینل پڑھنے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیور مزیدار ریسپی کے ساتھ تینکس پر واشنگ گلا پیس